یہاں پر آپ کو بتائیں کہ سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان کا دورہ پاکستان ملتویز محمد بن سلمان نے انکار کر دیا پاکستان آنے سے سعودی ولی اہد محمد بن سلمان اب پاکستان نہیں آ رہے ان کا وزٹ کینسل ہو گیا ہے اس وزٹ کی کافی دنوں سے بات کی جاری تھی 21st آف نویمبر کو انہوں نے پاکستان پہنچنا تھا تیاریاں بھی ہو رہی تھی سب سے بڑی بات یہ کی جاری تھی کہ 4.2 بلین ڈالر کا ایک بیل آؤٹ پیکج بھی ملنا تھا پاکستان کو بڑی سہولت ہو جاتی پہلے چائنہ کے پریمیر کا دورہ جو ہے وہ کینسل ہوا اب یہ کینسل ہو گیا مبارک بات ہو عمران خان کو کہ تباہی کا وہ ایک ممبا ہے پاکستان کے لیے کہ وہ حکومت میں ہو یا آپوزیشن میں دونوں صورتوں میں اس شخص نے پاکستان کو انتہا کا نقصان پچھا لیا مبارک بات پیش کرنی چاہیے خان صاحب کو جنہوں نے اتنی بڑی اچھیبنٹ کی ہے جو پاکستان کی اقتصادی حالت کے کچھ بہتر ہونے کے امکانات بن چلے تھے یا بن گئے تھے ان کو ما شاء اللہ انہوں نے انتہائی کامیابی کے ساتھ سبوٹیج کیا ہے ہیلو فرنس جہین ہندوستان سپیشل میں آپ کا سواکت ہے دوستو سعودی عرب کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے اپنا پاکستان کا دورہ رد کر دیا ہے شنیوار کو پاکستان کی ودیش کاریالیا کی پروکتہ ممتاز زہرا بلوچ نے اس حوالے سے جاری ایک بیان میں اس بات کی پسٹی کی ہے کہ اب ایم بیس پاکستان نہیں آئیں گے اس دورے کے رد ہونے کے ساتھ ہی پاکستان کو سعودی سے ملنے والی بھیگ پر بھی پانی پھر گیا ہے کراؤن پرنس کو شہباز شریف نے ستمبر میں دونوں کے بیچ ٹیلی فون پر ہوئی بات چیت کے دوران امنتریت کیا تھا اور 21 نومبر کو ایم بیس نے پاکستان کا دورہ کرنا تھا لیکن پاکستان کے حالاتوں کو دیکھتے ہوئے ایم بیس نے اپنا پاکستان کا دورہ رد کر دیا ہے اس سال اپریل میں پاکستان میں سرکار بدلنے کے بعد سعودی کراؤن پرنس کی یہ پہلی پاکستان کی یاترہ ہوتی اب پاکستان میں محمد بن سلمان کے پاکستان کا دورہ رد کیے جانے پر ماتم ہے اور اس کے لیے میڈیا عمران خان کو ہی ذمہ دا ٹھیرا رہا ہے جی ناظرین میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کا جو لانگ مارچ ہے اس کا منطقی انجام جو ہے وہ ہو گیا ہے اور مبارک بات پیش کرنے چاہیے خان صاحب کو جنہوں نے اتنی بڑی اچھیمنٹ کی ہے جو پاکستان کی اقتصادی حالت کے کچھ بہتر ہونے کے امکانات بن چلے تھے یا بن گئے تھے ان کو ما شاء اللہ انہوں نے انتہائی کامیابی کے ساتھ سبوٹیج کیا ہے اور کراؤن پرنس جو آ کے یہاں پر فور پوائنٹ ٹو بلین کی سرمایہ کاری کرنے والے تھے ان کے دورے کو انہوں نے ملتوی کرا دیا یہ کینی طور پر ہونا تھا اس لیے کہ اگر انہی تاریخوں کے قریب اسلام آباد میں آپ کے لانگ مارچ نے وہاں کلمینیٹ ہونا تھا یا وہاں جا کے اکٹ ہونا تھا تو پھر کسی ایک اہم جو سربراہ ہے ایک ملک کا وہ وہاں تو پھر ممکن نہیں ہوتا میں مثال ارز کر دوں پہلے دو پروگرام سے آپ اس کا ذکر کرتے رہے ہیں اس کا ذکرہ ہوتا رہے ہیں میں اور آپ ایک پیج پر دیں بس آج بھی صرف آپ پیج پر دیں میں باتا نہیں کیوں کتاب پھار دیں بلکل وہ تو میں نے معافی مانگ لی کہ وہ جو ہے وہ مس ہوگی میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ یہ کامیاب تجربہ آپ نے پہلی دفعہ نہیں کیا ہے آپ نے دو دار چودہ میں اللہ کے فضل و کرم سے اور اپنی تمام تر کوششوں کے ساتھ چین کے صدرشی کا دورہ جو ہے وہ بھی ملتوی کروایا تھا اگر آپ کو یاد ہو یہ ڈی چوک میں بیٹھے ہوئے تھے ان سے ریکویسٹ کی گئی ان سے منتیں کی گئی کہ خدا کے لیے آپ اس کو تھوڑا پیچھے لے جائیں تاکہ دورہ ہو جائے لیکن آپ نے کسی کی مانکیں نہیں دی اور یہی حرکت اب آپ نے فرمائی ہے یہ دورہ جو ہے یہ ملتوی نہیں ہونا چاہیے تھا اس لیے کہ اس سے اور چین کا جو دورہ کیا ہے پرائمیسٹر صاحب نے اس سے یہ توقع ہو چلی تھی کہ کوئی 11.7 بلین ڈالر کے قریب سرماحہ کاری پاکستان میں آ جانی تھی سی پیک کے حوالے سے بھی اور ادروائز بھی میرے خیال سے یہ ارپریبل لاؤس ہے اور پھر مجھے مجبورا کہنا پڑتا ہے کہ وہ کام جو ہمارے دشمن نہیں کر پائے ہیں ہمارے اندر سے ہو رہا ہے انٹینشنل ہو رہا ہے یا بائی ڈیفالٹ ہو رہا ہے میں اس کے اوپر رائزہ نہیں کرنا نہیں چاہتا ہوں کہ میں آخری جج نہیں ہوں لیکن یہ ہوا ہمارے سامنے ہی ہے اور اس کے دو بنیادی وجہ ہیں ایک تو یہ کہ آپ اس پالیسی پر عمر فیرہ ہیں کہ نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے چونکہ میں حکومت میں نہیں ہوں اس لیے کہ کوئی اور بھی حکومت نہیں کر سکتا یہ میرے خیال سے اس کے بارے میں اگر آپ سمجھیں کہ کوئی ابحام ہے تو کوئی ابحام نہیں ہے اور یہی بات اگر وہ اسی پالیسی پر عمر پیرا رہتے ہیں تو ان کی بھی تباہی ہوگی اور ان کی پارٹی کی بھی تباہی ہوگی یہ مجھ سے آپ لکھوالے میں آپ کو ذمہ داری سے ہی کہہ رہا ہوں عمران خان کو بہت بہت مبارک ہو سب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے ہر اس شخص کو مبارک ہو جو اس دن کی دعا کر رہا تھا فرلانگ کر رہے ہیں یہ فرلانگ مارڈ ڈراما مارڈ ڈھونگ مارڈ یہ سب کچھ جو ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں یہ اکیس کے دن تو ہم نے پہنچنا ہے اسلام آباد اور اکیس کو ہی آنا تھا وہ ولی اہد نے اور اس نے آکے ساڑھے چار ارب کی صرف ایک ریش ریڈیولنگ کرنی تھی کرزوں کی اس بعد اس سے تقریباً انیس ارب ڈالر کی ایک آئل رفائنری کا کرنا تھا اعلان کوادر کے اندر جب میں آپ کو پہلے بتا جاتا ہوں اور صرف کوئی لاکھ دیر لاکھ پاکستانیوں کو نوکریہ کے وہ پیکج لے کے آ رہا تھا لیکن خیر کوئی نہیں امران کھان کے تو بچے آتے ہیں تو ان کو پروٹوکال ملتا ہے اور وہ واپس الے جائیں گے ان کی نیشنالیٹی باہر کی ان کے پیسے باہر ان کے سب کچھ باہر وہ تو یہاں پہ مرنے کے لئے تو دوسروں کے بچے ہیں یہاں پہ اقتدار میں وہ کینسل ہوا اب یہ کینسل ہو گیا مبارک بات ہو امران کھان کو کہ تباہی کا وہ ایک ممبہ ہے پاکستان کے لئے کہ وہ حکومت میں ہو یا آپوزیشن میں دونوں صورتوں میں اس شخص نے پاکستان کو انتہا کا نقصان پچھا لیا بہرحال یہ پاکستان میں کرسی اور اقتدار کا کھیل ایک سنگین صورتحال اختیار کر چکا ہے اور کوئی بھی پاکستان کے مفادات کے بارے میں عوام کی مشکلات کے بارے میں سوچنے کو تیار ہی نہیں سب کھیل کھیل رہے ہیں ملک کی سالمیت میں سب کھیل کھیل رہے ہیں ملک کی تقدیر سے سب کھیل کھیل رہے ہیں ملک کے مستقبل سے سب کھیل کھیل رہے ہیں غریبوں کی سسکیوں سے سب کھیل رہے ہیں لوگوں کی بے بسی سے اور اس کھیل میں ملک کا ناقابل تلافی نقصان ہوئے آپ کو میں بری خبر تو میں آپ کو دے چکا ہوں یہ تو بھی شروعات ہے یہ شروعات ہے عمران خان کا دھرنا رہے گا اگر اسی طرح تو آپ ایسی بہت سی خبریں جو ہے آپ کو سنتے رہیے گا فکر نہ کریں سب سے پہلے آپ کو اب تک کی لیٹسٹ نیوز بتائی دیتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ کراؤن پرنس ایم بی ایس سعودی ولی اہد محمد بن سلمان نے پاکستان کا دورہ کرنا تھا وہ دورہ اب ملتوی ہو چکا ہے سعودی ولی اہد محمد بن سلمان اب پاکستان نہیں آرے ان کا وزٹ کینسل ہو گیا ہے اس وزٹ کی کافی دنوں سے بات کی جاری تھی ٹوئنٹی فرسٹ آف نویمبر کو انہوں نے پاکستان پہنچنا تھا تیاریاں بھی ہو رہی تھی سب سے بڑی بات یہ کی جاری تھی کہ فور پوائنٹ ٹو بلین ڈالرز کا ایک بیل آؤٹ پیکج بھی ملنا تھا پاکستان کو بڑی سہولت ہو جاتی اور بھی کچھ فیسیلٹیز کچھ ڈالرز اور فنڈز اور امداد اس طرح کی بات کی جاتی آپ جانتے ہیں کہ تیل کی مد میں بھی پیسہ جو ہے اس کی بھی بات ہوتی رہتی سعودی ری بھی ایس ہے یہ سب کچھ اب نہیں ہو پائے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ پتہ یہ چلا ہے کہ سعودی پرنس ولی ہے محمد بن سلمان اب پاکستان نہیں آرہے اب اس وزٹ کے کینسل ہونے کی ریزن کیا ہے اب یہ تک تو کوئی ریزن سامنے نہیں آئی کوئی وجہ نہیں پتہ چل رہی کہ کیوں نہیں ہے لیکن اس کے بارے میں ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا موسیقی